باسد صاحب آئیں گے انٹرنیشن نیٹورک ہے انٹرنیشن نیٹورک بھی ہے نا پورا ایک ستائیس فروری ہے آج باسد صاحب ایڈیا میں آپ رہے ہیں اور چار سال ہو گئے ہیں اس واقعے کو کیا پلواما میں میں کوئیٹلی بتا دوں پلواما میں ایک انسیڈنٹ ہوا میڈ فیبروری میں جس کا الزام لگایا گیا پاکستان پر انڈین گورنمنٹ نے کہا کہ پاکستان اس کے پیچھے ہے جیسے ظاہر ہے کہ واقعہ ہوتا ہے واقعے کے فوراں بعد وہ یہ کہتے ہیں تحقیقات ہوتی نہیں پاکستان پر الزام لگا دیتے ہیں اس کے بعد نرندر مودی نے ایک دن انکشاف کیا یہ بعد میں انہوں نے انکشاف کیا انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں میں نے اپنی روہ ویجڈم سے کہا کہ اگر آج جو ہے وہ بادل ہیں بارش ہے اس کے باوجود ہمارے تیارے جو ہے وہ پاکستان میں گھسیں گے اور ہمیں کور مل جائے گا ان کے ریڈار ہمیں نہیں پکڑ سکیں گے ان بادلوں کی وجہ سے پھر وہ آئے ان کے جہاز یہاں پر پاکستان میں داخل ہوئے ایک جگہ پر انہوں نے اپنا پیلوڈ گرایا کہا گیا دعویٰ کیا گیا کہ یہاں پر بہت بڑی سرجیکل سٹرائک کر دیا ہے وہ پانک چھے سو بندے جو ہیں وہ مار دیئے گئے ہیں بڑے دعوے کیے حالانکہ جب پاکستان انٹرنیشنل میڈیا وہاں پر لے کر گیا تو ایک درخت دو درخت اور ایک دو قوہ جو ہے وہ اس میں ظاہر ہے کہ نقصان ہوا تھا لیکن پھر پاکستان نے جس طریقے سے ری ایکٹ کیا اور ریٹیلیئٹ کیا باسد صاحب is the threat over the threat is not yet over that will remain اور بھارت کا بڑا زبردست ایک طریقہ ایکار ہے کیونکہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں بھارت میں چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس بلاسٹ ہو ممبئے ہو پتھان کوٹ ہو یوڑی ہو یا یہ پلواما کو ہو فوری طور پہ الزام پاکستان پہ لگ جاتا ہے اور پھر اگر آپ ان کو کہیں کہ انٹرنیشنل تحقیقات کرواتے ہیں تو اس کے لیے وہ تیار نہیں ہوتے تو یہ ایک عجیب سا اور پھر یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ اس قسم کے واقعات تب ہوتے ہیں جب بھارت میں یا تو لوگ سبھا کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں یا پھر ایک بہت بڑی سٹیٹ جس طرح یو پی ہے یا ویس بینگول ہے اس قسم کے الیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں تاکہ اور خاص طور پہ اس بی جے پی کی حکومت میں تو یہ ایک وطیرہ سر ہو گیا ہے کہ انٹی پاکستان ریٹری کو بڑھایا جائے انٹی کشمیر تاکہ ووٹ جو ہے ہندو ووٹ لیا جائے تو بھارل یہ ایک واقعہ ہوا اور شہباش ہے ہمارے پاکستان ائر فورس کو جنہوں نے آپریشن سوٹ ریٹارٹ کیا اور اس کے بعد ابی نندن بھی ہمارے قبضے میں آیا یہ بھی بات اپنی جگہ ایک اچھی ہوئی کہ ہم نے اس وقت کی حکومت نے ایک اچھا فیصلہ کیا کہ ان کو ابی نندن کو واپس کر دیتے ہیں کیونکہ اس وقت امران خان صاحب کی یہ خواہش تھی کیونکہ الیکشنز ہونے جا رہے تھے بھارت میں آپ کو یاد ہوگا اپریل میہ کے مہینے میں اسی سال تو امران خان کی خواہش تھی کہ کچھ ہم کام کر لیں بھارت کے ساتھ کشمیر وغیرہ کے ایشو پہ اور اس مسئلے کو حل کریں لیکن کون جانتا تھا کہ پلواما کا سارا واقعہ پانچ آگست دو ہزار انیس تک ہمیں لے کر آئے گا اور پورا جو ہے گیم ہی اس حوالے سے جو مائک پومپیوں نے دعویٰ کیا تھا انہوں نے یہ ظاہر ہے کہ اس وقت وہ یوئیس سیکٹری آف سٹیٹ تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ نیوکلیر ایسکلیشن ہونے لگی تھی پاکستان اور اڈیا کے درمیان آپ کو آپ ظاہر ہے کہ نیوکلیر دیکھیں یہ بڑا ایپورٹنٹ ایک پوائنٹ ہے ایک کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرین جو آپ جانتے ہیں بھارت اس پہ کام کر رہا ہے ہمارے لیے بڑا ضروری تھا کہ ہم بھارت دن جو ہماری ائر سپیس کی وائلیشن کی اور بالا کورٹ میں آکے ایک دو جو گرائے بوم جو وہ کلیم کرتے ہیں ہمارے لیے بہت ضروری تھا کہ ہم اپنے جو ڈیٹیرنس ہے اسی کریڈیبیلٹی کو منٹین رکھیں اور اگلے دن جو ستائیس فوری کو ہم نے ایکشن لیا وہ بہت ہی ضروری تھا اور مجھے خوشی ہے کہ ہماری انسٹیبلشمنٹ میں ہماری گورنمنٹ نے اس وقت صحیح فیصلہ کیا اگر ہم اس وقت نہ روک کرتے تو پھر آپ دیکھتے کہ جو اس وقت سرجیکل اسٹائیس کی بات ہو رہی ہیں پری ایمٹیو پریونٹیو اسٹائیس کی بات ہو رہی ہیں پھر بھارت کو ایک شے مل جاتی ان کو تقویت ملتی کہ یار کولڈ سٹارڈ ڈاکٹرین جو ہے اس کو تو ایمپلیمنٹیبل ہے ہم نے یہی انشور کروانا ہے کہ ہمارا پروگرام دو ڈیفنسیو ہے سیکیورٹی جو ہمارا کیلکولیس ہے وہ ڈیفنسیو ہے لیکن اگر ہم پہ کوئی اگریشن ہوگا تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکتے ہیں ویڈاوٹ کائنڈ اف لوورنگ آر تھرشھول لیکن کیونکہ ہماری کنونشنل کیپیبلیٹی بھی اتنی ہے کہ ہم اس کا جواب بھرپور طریقے